موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مانو قرآن وزائف میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں پلیز ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتاتے جیلوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن وزائف کے ذریعے زندگی کے تمام مشکلوں اور الجنوں کا حل میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو موصول ہوتے رہیں گے یہ وزائف پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے اس لیے یہ قرآن وزائف ہے اور یہ وزائف جو ہے آپ بگے کسی در خوف کے آپ پڑھ سکتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور فیز حاصل کرتے رہیں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کہ وزائف جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور وزائف میں ایک طریقے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے آپ نے اکثر ان میں اکرام سے سنا ہوگا کہ بندہ جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس گمان کے مطابق بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اور ناظرین جیسا گمان ہم کرتے ہیں اور جب ہم وزائف کرتے ہیں اور ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام کا چھوڑ کر دنیا کی ساری مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بس ضائف دل سے پڑتے ہیں تو بس اللہ ہی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے اور بے شک اللہ ہی ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے اور ہم اس یقین کے ساتھ وزیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری نیت اتنی صاف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت ہر خواہش ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کی دعا کو قبول کروں اور جبکہ ہم غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاجت صرف یہ وزیفہ پڑھنے سے پوری ہوئی اور ہم پیر صاحب اور مرشید کی وحبہ میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوئی ہے تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس وزیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کرنے میں سارا داروں مدار صرف ہماری محنت سچی لگن ہمارا پکتہ یقین اور ہماری اچھی نیت کا ہوتا ہے جسے اللہ قبول کر کے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے اور اللہ کو اسی ہی توجہ یقین اور نیت اپنی باقی تمام عبادت کے لیے مطلوب ہوتی ہے اور عبادت صرف نماز روزہ زکاة کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اصل عبادت ہے تو ناظرین اب اس میں نہ ہم نے کوئی تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ ہمارا اس طرح کرنا ہر طرح کے شرک سے پاک ہے کیونکہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ فلاں پتھر انگلی میں پہن لو تمہاری حاجت یہ پتھر پوری کر دے گا اور آپ اسے پہن بھی لیتے ہو یا کسی پیر مولوی نے آپ کو کالا دھاگہ دے دیا کہ یہ باندھ لو اس کے باندھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ باندھ بھی لیتے ہو تو آپ کا گمان کیا ہوگا کہ اب یہ پتھر میں نے پہن لیا ہے یہ دھاگہ میں نے باندھ لیا ہے اب میری حاجت پوری ہو جائے گی تو ناظرین اب اس میں نہ کوئی آہ ہم نے جسم کو تھکانے والی محنت کی اور نہ ہی اللہ رسول کا کوئی ذکر کیا بس پتھر اور دھاگے کو اپنی حاجت پوری کرنے والا مان لیا تو شاید شاید ہی نہیں میرے خیال سے یہ یقین ہے کہ یہ شرک کے قریب ہو یاد رکھیں ہمیں جو کامیابی وظیفہ کرنے سے ہوتی ہے وہ دراصل اس طرح ہماری تقدیر میں اس وظیفے کے ذریعے سے ہونا لکھی ہوتی ہے تو ناظرین لہذا ہمیں بالکل اس طرح وظائف کو اللہ کی رضا کے لئے کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ہماری تمام حاجت کو پوری کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے تو ناظرین وہ وظیفہ یہ ہے وظیفہ یہ ہے کہ آپ اگر اچھی نوکلی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے رسک کشادہ کرنا چاہتے ہیں اپنا رسک میں برکت اتا کرنا چاہتے ہیں آپ کے رسک میں بہت زیادہ برکت نصیب ہوگی آپ کو وہ وظیفہ یہ ہے جو شخص نماز عشاء کے بعد ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ اکیس دن تک یا بدیو سماواتی والاردی اول و آخر تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ کشائش نصیب ہوگی اور اس کا رسک بہت بڑھے گا اس کو ایسی جگہ سے اللہ رسک عطا کرے گا جس کا گمان تک نہیں ہوگا وہ لوگ جو ابھی تک جن کو نکریاں نہیں ملی یا جن کے کاروبار ہیں لیکن وہ چل نہیں رہے ہیں تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نکری بھی ملے گی اور آپ کا کاروبار بھی چمکے گا تو ناظرین وہ لوگ جو بہت ہی اچھی نکری کرنا چاہتے ہیں وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی اچھی نکری ملے گی اور وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا تو ہم نے تصور اور غمان بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں میں نکری ملے گی وہاں سے اللہ اس کو رسک عطا کرے گا تو ناظرین جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو بھی شیئر کیا کریں آپ کی اس خوشش سے مجھے اتنی خوشی ملتی ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تو مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس خوشش کو بلکل بھی میری اس خوشی کو بلکل بھی رد نہیں ہونے دیں گے اور میری خوشی کی پرواہ کرتے ہوئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے تو تھینکیو اللہ آپ کو اس ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ پسند کی ویڈیو کے ساتھ